السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید آج سے ابودابی پہنچنے والے مسافروں کے لیے نئی سفری ہدایات پر عمل درامت شروع ہو گیا پاکستانیوں کے لیے بڑی خوش خبری ائر اربیا نے پاکستانی گروپ کے ساتھ مل کر فلائی جنہ نامی نئی ائر لائن متعرف کروانے کا اعلان کر دیا دوبائی میں ایک بیکری میں ڈکیتی کرنے والے غیر ملکی گروہ کو ایک سال قید کی سزا سنا دی گئی متحدہ عرب امراض میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور سہتیابیوں کا اعلان متحدہ عرب امراض میں موجود غیر ملکیوں کی سنی گئی فلپائن نے پاکستان اور یو اے سمیت دیگر ممالک سے سفری پابندی اٹھا لی تفصیلات کی جانب پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ پھولیں آج سے ابودہبی پہنچنے والے مسافروں کے لیے نئی سفری ہدایات پر عمل درامت شروع ہو گیا تفصیلات کے مطابق اتوار 5 ستمبر سے گرین لسٹ میں شامل ممالک اور ویکسینیشن مکمل کر لینے والے مسافروں کو ابودہبی پہنچنے پر قرانٹینہ کی ضرورت نہیں ہوگی ابودہبی کی نیشنل ائر لائن اتحاد کے مطابق ایسے مسافر جنہوں نے ایک ہی ویکسین کی دو خوراکیں لگوا رکھی ہو اور دوسری خوراک کو لگے چودہ دن سے زائد کا ارسا گزر چکا ہو تو ان مسافروں کی ویکسینیشن مکمل تصور کی جائے گی تاہم ایسے افراد جن کی ویکسینیشن مکمل نہیں اور وہ کرونا وائرس کی لہر سے متاثر ممالک میں سے یو اے ای کا سفر کر رہے ہیں تو انہیں لازمی طور پر دس دن کا قرانٹینہ کرنا ہوگا اور اس دوران ایک شعبے سے حصے منظور شدہ ڈیجیٹل رسٹ بینٹ بھی پہننا ہوگی ان افراد کو حکومت کی جانب سے پراہم کردہ جگہ پر قرانٹینہ کرنا ہوگا ایسے مسافر جنہوں نے ڈیجیٹل رسٹ بینٹ پہن رکھا ہے اور وہ ابودہابی سے باہر سفر کر رہے ہیں وہ خاص کیسز میں اسے اتار سکتے ہیں تاہم اس کے لیے انہیں ابودہابی پہنچنے سے قبل پی سی آر ٹیس کی منفی ریپورٹ دکھانا ہوگی متحدہ رب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امارات کی وزارت سہت اور پریونشن کی جانب سے اتوار کو جاری کردہ بیان کے مطابق کرونا وائرس کے نو سو اکھتر نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں جبکہ اماراتی وزارت سہت کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد سات لاکھ تیس ہزار دو سو ترے سٹھ تک جا پہنچی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار تین سو ستاسی افراد اس مرس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے اس طرح سے ہتیابیوں کی کل تعداد سات لاکھ بارہ ہزار پاس سو اکیس ہو گئی ہے آج کرونا سے مزید ایک ہلاکت ہوئی جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد دو ہزار چھے آلیس ہو گئی ہے جبکہ ایکٹیف کیسز کی تعداد آٹھ ہزار چھے سو چھے آنوے ہو گئی ہے دوبائی میں ایک بیکری میں ڈکیتی کرنے والے غیر ملکی گروہ کو ایک سال قید کی سزا سنا دی گئی تفصیلات کے مطابق دوبائی کریمنل کورس نے ماسک پہنے گینگ کے چار ایشیائی باشندوں کو بیکری پر بیس ہزار درہم ڈکیتی کرنے کے جرب میں ایک سال قید کی سزا سنا دی ہے دوبائی پولیس اور پبلک پروسیکیوشن نے تفتیش میں انکشاف کیا ہے کہ یہ گروہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے ڈکیتی کی وارداتیں کرتا تھا اس کیس میں کی جانے والی تفتیش میں پتا چلا ہے کہ ملزمان نے ابو شاگارہ کے علاقے میں بیکری پر ڈکیتی کی واردات کی ایک ملزم گاری میں بیٹھا انتظار کرتا رہا جبکہ دو ملزمان نے دروازہ اور لوگ توڑا ان ملزمان نے بیکری میں موجود لوہے کی تجوری نکالی جس میں سے بیس ہزار درہم ایک اکاؤنٹ بک اور دیگر دستاویزات موجود تھے پھر یہ تینوں شارجہ میں ایک چوتھے ملزم کے پاس گئے جس نے تجوری کو کھولا اور انہوں نے لوٹی ہوئی اشیاء ہتھیا لی دوبائی پولیس کو واقعی اطلاع ملی تو وہ حرکت میں آئی اور ملزمان کو گرفتار کر لیا پاکستانیوں کے لیے بڑی خوش خبری ائر اربیا نے پاکستانی گروپ کے ساتھ مل کر فلائی جنا نامی نئی ائر لائن متعرف کروانے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق ائر اربیا نے جمعے کو اپنے ایک بیان میں پاکستانی مشہور بزنس گروپ لیکسن کے ساتھ مل کر کم قیمت ائر لائن فلائی جنا متعرف کروانے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے ایوییشن ذرائقہ کہنا ہے کہ نئی ائر لائن کے بارے میں امید کی جا رہی ہے کہ وہ آئندہ سال کے آغاز پر کام شروع کر دے گی بیان میں کہا گیا ہے کہ فلائی جنا پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے کام کرے گی پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں فلائی جنا کو خوش آمدید کہا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ائر اریبیا گروپ کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی مقامی انویسٹرز سے شراکت داری کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں متحدہ عرب امارات میں موجود غیر ملکیوں کی سنی گئی فلائی نے پاکستان اور یو اے ای سمیت دیگر ممالک سے سفری پابندی اٹھا لی تفصیلات کے مطابق فلائی نے حکومت کی جانب سے ہفتے کو چار مہ بعد اعلان کیا گیا ہے کہ وہ یو اے ای سے سفری پابندی اٹھانے جا رہی ہے صدارتی ترجمان بیری روکی کا کہنا ہے کہ 6 ستمبر سے فلپائنی حکومت پاکستان یو اے ای بھارت سری لنکا بنگلہ دیش نیپال امان تھائی لینڈ ملائشیا اور انڈونیشیا سے سفری پابندی میں نرمی کرنے جا رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ مسکورہ ممالک کے مسافروں پر ٹیسٹنگ اور دیگر تمام قوانین لاغو ہوں گے یاد رہے کہ فلپائنی حکومت نے یو اے ای سمیت دیگر ممالک پر پندرہ مائی سے سفری پابندی لاغو کر رکھی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ